ناظرین روس نے ببانگے دوہل اعلان کیا تھا کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور روس کی اس دمکی کو ہلکہ لیا گیا اور سمجھا گیا تھا کہ یہ ایک گیدر ببکی ہے لیکن اب روس نے اپنی اس فوج کو جو ایٹمی حملے کی ماہر ہوتی ہے اس سے ہائی الٹ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی حکم دیا جا سکتا ہے اس لیے یہ ٹروپ جو ایٹمی حملے کا ماہر ہے ریڈ الٹ پر رہے کیا روس آخری حد تک جانے کا ارادہ کر چکا ہے کیا امریکہ اور نیٹو روس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم معلومات سے اگاہی دینے کی کوشش کریں گے ناظرین رامی معاملہ یہ ہے کہ روس اب اپنی طاقت دکھانے کی تیاری کر چکا ہے اور اس نے ایٹمی حملے کی پوری تیاری کر لی ہے لیکن اس کے لیے بھی وقت کا تعیون نہیں کیا گیا لیکن وہ دن دور بھی نہیں ہے اس لیے کہ روس نے ایٹمی حملہ کرنے والے ٹروپس کو الٹ کر دیا ہے روس کے صدر پیوٹر نے آرڈر دے دیا ہے کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے اپنی پریکٹس کر لیں اس لیے کہ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے ایک خاص تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے اور فوج کبھی کبھار یہ پریکٹس بھی کرتی ہے اس لیے پیوٹر نے آرڈر دے دیا ہے کہ اس کی پریکٹس کر لی شائے تاں کہ وقت پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو پیارے دوستو دوسری طرف سی آئیے نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے کہ روس نے لازمی حملہ کرنا ہے اور امریکہ نے بھی اس کا جواب دینے کی تیاری شروع کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر روس ایٹمی حملہ کرتا ہے تو امریکہ بھی جوابی طور پر ایٹمی حملہ ہی کرے گا یا اپنے شہروں کو بچانے کی انتظام کرے گا اس کے بارے میں امریکہ سوچ رہا ہے کہ کیا کیا چاہے اور روس کی اس امکانی کاروائی کا توڑ کیسے نکالا چاہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نیٹو کے ساتھ مل کر روس کے خلاف براہ راست کوئی بڑی کاروائی کر دے تہم ابھی تک اس بات کو خوفیہ رکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس پر سوچ بچار جاری ہے اس وقت ساری دنیا تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اب ایٹمی جنگ ہونے والی ہے پیارے دوستو دوسری طرف یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ روس نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو اس جگہ سے جہاں پہلے تھی دوسری جگہ منتقیل کر دیا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ روس کی سب سے بڑی ایٹمی تنصیبات میں سے ایک ہے پیارے دوستو امریکہ کے مطابق اور بارتی میڈیا کے مطابق یہ تنصیبات راڈار سے بھی غائب کر دی گئی ہیں تاں کہ ان کی لوکیشن ظاہر نہ ہو سکے اس وجہ سے نہ صرف امریکہ پریشان ہے بلکہ یورپی یونین بھی تشویش میں مبتلا ہے اور نیٹو کی بھی ہوا نکل رہی ہے اس لیے کہ نیٹو کو یہ شک ہے کہ روس نے شاید ایٹمی اسلحہ کی تنصیبات کو بلیک سی میں تائنات کر دیا ہے اور اس سے نیٹو کے لیے اور بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور یوکرین کے خلاف یہاں سے کاروائی کی جائے گی پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایلن مارکس نے کہا ہے کہ ہم روس کا ساتھ دیں گے یہ کریمیا کے صدر ہیں جنہوں نے روس کا ساتھ دینے کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ روس نے جن علاقوں میں ریفرینڈم کروایا ہے وہاں دوبارہ ریفرینڈم کروایا جائے اور یو این او کی نگرانی میں کروایا جائے یہ ایک تجویز ہے جو ایلن مارکس نے دی ہے اور اگر اب بھی عوام یوکرین کی حق میں جاتے ہیں تو روس ان علاقوں کو خالی کر دے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق رہنے دے دوسرا نکتہ جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کریمیا پوری طرح سے روس کے قبضے میں ہے اور وہ کئی دہائیوں سے روس کا ہی حصہ ہے لیکن انٹرنیشنل قوانین کے مطابق امریکہ فرانس جرمنی اور یوکے اس کو روس کا حصہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ کریمیا پوری طرح سے روس کے ساتھ کھڑا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہم روس کا ہی ساتھ دیں گے پیارے دوستو انہوں نے کہا کہ سترہ سو ستاسی سے کریمیا روس میں شامل ہے اس لئے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ جب سے کریمیا روس میں شامل ہوا ہے تب سے ہی یوکرین نے کریمیا کے ساتھ پانی کی سپلائی کا ایشو بنایا ہوا ہے اور اس نے کریمیا کی پانی کی پائپ لائن کو کٹا ہوا ہے ایلن مارکس نے یوکرین سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کریمیا کا پانی بحال کیا چاہے چوتھا نکتہ جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اور اب بھی وقت ہے کہ یوکرین نیوٹرل ہو چائے اس کے جواب میں زلنیسکی نے کہا ہے کہ ایلن بتائیں کہ ان کو ان چار نکات میں سے کون سا نکتہ اہم لگتا ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ جڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کی گیس پائپ لائن جو سمندر کے اندر دھماکے سے اڑا دی گئی تھی اس کو مرمت کر دیا گیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کی ابھی تک پوری مرمت نہیں ہو سکی اس لیے کہ سمندر کے اندر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے اور ابھی تک اس میں سے لیکی جاری ہے یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ گیس پائپ لائن یورپ کو گیس مہیا کرتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بڑا سراغ ہو گیا تھا اس کو تو بند کر دیا گیا ہے لیکن چوٹے سراغوں کی مرمت ابھی باقی ہے اور یہ بھی تشویش کی جا رہی ہے کہ یہ چوٹے سراغ بھی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی مرمت میں دشواریوں کا سامنا ہے ناظرامی دوسری اہم خبر بارتی میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ ایسی تصاویر بھی جاری کی گئی ہے جن میں دکھایا گیا ہے کہ روس کے بہت سے ٹینک یوکرین نے تباہ کر دیے ہیں اور ان تصاویر میں ان ٹینکوں کے ڈانچے بھی دکھائے گئے ہیں جو کہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں دوسری اہم خبر یہ ہے کہ روس کے ایک جرنل کو پیوٹن نے اس لیے فاری کر دیا ہے کہ اس نے عوام کو زبردستی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کی جس پر پیوٹن نے ایکشن لیا اور کہا کہ ابھی ہمیں اتنی فوج کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عوام کو زبردستی فوج میں شامل کرے انہوں نے ایک حکم کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو زبردستی فوج میں شامل کیے گئے تھے گھروں میں بجوا دیا ہے اور اس کمانڈر کو فاری کر دیا گیا ہے جس نے یہ کام کیا تھا پیار دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کمانڈر لوگوں کو سمن کے ذریعے بلاتے تھے اور ان کو زبردستی فوج میں شامل کرتے تھے اور تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد ان کو بسوں میں بھر بھر کے میدان جنگ میں بجوایا جا رہا تھا دوسری طرف ماریو پول جو یوکرین کا ایک اہم علاقہ ہے اس میں بم دماکہ ہوا ہے اور یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ یہ روس کی کاروائی ہے اس دماکے کی وجہ سے بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ لفتانیا نے بھی روس کے خلاف گاروائی کی ہے اور روس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور روس سے اپنے صفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان